اسلام علیکم ڈیفنس ریوئرز فرنس کویشن آنسر سیریز کی پانچویں قسط میں ہم آپ کی جانب سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے پہلے تو تاخیر کے لیے معذرت لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کی جانب سے پوچھے گئے زیادہ زیادہ سوالات کو کور کریں گے لیکن کچھ سوالات کے جوابات پہلے ہی یا تو ہم ایڈریس کر چکے ہیں یا کچھ متعلقہ ٹاپکس کی ویڈیوز میں کور کیے جا چکے ہیں لہٰذا آپ سوال پوچھنے سے پہلے اس ٹاپک پر ہماری ویڈیو سرچ کر لیا کریں ہو سکتا ہے وہ سوال پہلے ہی ایڈریس کیا جا چکا ہوں مثلا پیل ففٹین کے بارے میں کچھ لوگوں نے پوچھا تو ان کے لیے ہماری پہلے سے موجود ویڈیو موجود ہے جس میں آپ ایئر ٹو ایئر میزائل کے کام کرنے اور پیل ففٹین کی صلاحیتوں کے بارے میں تفصیلن جان سکیں گے چلیے اب آپ کے سوالوں پر بات کر لیتے ہیں سو لیٹس ٹارٹ دس ویڈیو اس پانسرڈ بائی جوایروم سمارٹ واج یو کن بائی آن لائن تھو ای لنک این دیسٹرکشن ڈاؤن بیلو فرنڈ اس بارے میں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہم سائیوں کی باتوں پر اتنی توجہ نہ دیا کریں مثلا اگر کبھی ایئر ٹو ایئر لڑائی ہوئی اور چین کے جے ٹوئنٹی سٹیلتھ ہیئر کرافٹ نے ان کی ساری ایئر فورس بھی اڑا دی تو انہوں نے پھر بھی یہ کہتے رہنا ہے کہ جے ٹوئنٹی ایک سٹیلتھ ہیئر کرافٹ نہیں ہے کیونکہ اس پر کیناڑ موجود ہیں جو موجودہ دور کے کسی ففٹ جنریشن یا سٹیلتھ ہیئر کرافٹ پر دیکھنے کو نہیں ملتے اگر پیل ففٹین صرف اے ویکس کے لیے کار آمد ہے تو اس پر تو ان کو خوش ہونا چاہیے نہ آکے پریشان سیریس نوٹ پر بات کریں تو کسی بھی مزائل کی صلاحیت کا اندازہ صحیح مائنوں میں میدان جنگ میں ہوتا ہے اس کو ڈپلائے کرنے متعلقہ ایسٹس کی سپورٹ اور امپلیمنٹیشن سب سے اہم ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاغذوں میں تو سو تھرٹی ایمکی آئی برے صغیر کا سب سے ہیوی پیلوڈ اور خطرناک ائرکرافٹ مانا جاتا ہے تاہم اس کی کارکردگی آپ نے 27 فروری کو دیکھ لی لہٰذا کسی بھی ائرکرافٹ کے متعلقہ ویپنز اور ان کی افادیت موجودہ دور کے کمپلیکس جنگی محول میں ڈپلائیمنٹ اور جیمنگ سسٹمز کو کاؤنٹر کرنے پر منحصر ہیں جو وقت آنے پر ہی پتا چل سکے گی ایک اور سوال پوچھا گیا کہ ترکی کے ساتھ ملجم کارویٹس کی ڈیل کے تحت پاکستان دو شپس کراچی میں تیار کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی شپس تیار ہوں گی یا نہیں فرنس پارک نیوی کی آرڈر کی جانے والی چار ملجم کلاس کارویٹس کے سلسلے کی دو شپس ترکی اور دو پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں پاکستان نے ترکی سے ٹرانسر اور ٹیکنالوجی کے حصول سے اور ان شپس سے حاصل ہونے والے تجربے سے کراچی شپیارٹ اینڈ انجینرنگ ورکس نے پاکستان نے ترکی سے ٹرانسر اور ٹیکنالوجی کا حصول ممکن بنایا ہے ان دو شپس کی کنسٹرکشن سے حاصل ہونے والے تجربے کی نتیجے میں کراچی شپیارٹ اینڈ انجینرنگ ورکس نئی شپ ڈیزائن اور ڈیولپ کرے گا جس کو جناہ کلاس فرگیڈ یا کارویٹ کا نام دیا جائے گا اینڈ ممکن ہے کہ جناہ کلاس کی دو سے زائد شپس ہمیں پاک نیوی میں دیکھنے کو ملیں لیکن تعداد کی ترکی کی جانب سے کوئی قید نہیں ہوگی یہ بات بلکل واضح ہے فرنڈز بلوک 3 سے متعلق پرڈیکشن اور ٹائم لائن کا پوچھا گیا اس بارے میں میں پہلے ہی اظہار خیال کر چکا ہوں تھنڈر بلوک 3 کی پرڈیکشن جنوری دو ہزار اکیس میں بقاعدہ شروع کر دی گئی تھی جی ایف سیونٹین بلوک 3 کے کچھ تیارے اسی سال ہی پاک فضائیہ کو آن آفیشلی ٹیسٹنگ کے لیے گلیور کر دی جائیں گے جبکہ بقاعدہ سکوڈن اگلے سال کے شروع میں انشاءاللہ ریز کر دی جائے گا جہاں تک بلوک 4 سے مطالب پوچھا گیا کہ کیا یہ مطارف کروایا جائے گا کہ نہیں اور اگر بلوک 4 پر کام ہونا ہے تو کیا یہ ٹوین انجن ائرکرافٹ ہوگا یا سنگل انجن فرنڈز گو کے جی ایف سیونٹین کے بلوک 4 کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے تاہم میری خواہش ہے کہ اگر پاک فضائیہ اس طرف موف کرتی ہے تو پھر بلوک 3 سے بلوک 4 زیادہ پاورفل ہونا چاہیے جس کے لیے کچھ سٹرکچرل چینجز بھی کی جانی جائیں ہیں اسی طرح سے زیادہ پاورفل انجن سے زیادہ سپیڈ اور ہارڈ پوائنٹس میں اضافہ بھی ممکن ہو سکے گا یہی سٹریٹیجی ہمیں سویڈن کے گریپن تیارے کے حالیہ ورجن میں دیکھنے کو ملی ہے گریپن ای میں کچھ سٹرکچرل چینجز اور زیادہ پاورفل انجن کے ساتھ بہتر ریڈار اور ایوی آنکس کے علاوہ بہتر پیلوڈ کپیسٹی دیکھنے کو ملی ہے میرے خیال سے جی ایف سیونٹین بلوک 3 سے بلوک 4 میں بھی اسی سٹریٹیجی کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے چاہے تھوڑا وقت لگ جائے لیکن ان چینجز کو ضرور انکلوڈ کیا جائے مثلا گریپن کے لیٹس ورجن کے انجن کی ترسٹ اسی سے بڑھا کر نائنٹی فائب کلو نیوٹن اور گزشتہ ورجن سے ٹیک آف ویڈ میں دو ہزار پانچ سو کلو گرام کا اضافہ کیا گیا ہے اسی طرح سے سٹرکچرل چینجز سے تین انڈر بیلی ہارڈ پوائنٹس کی بدولت ٹوٹل ہارڈ پوائنٹس دست کر دیے گئے ہیں یاد رہے کہ جی ایف سیونٹین کے بلوک تھری سے متعلق آٹھ ہارڈ پوائنٹس کی اطلاعات موجود ہیں جبکہ انجن کے حوالے سے بھی چینج دیکھنے کو ملے گی اطلاعات کے مطابق بلوک تھری پر رشیان آرڈی نائنٹی تری ایم میں انجن نصب ہوگا فرنڈ آپ میں سے ایک بھائی نے پوچھا کہ چین سے جو ائرکرافٹ کیریئر پاکستان کو ملنا تھا وہ کب ملے گا ڈیئر میری معلومات میں ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ماضی میں سننے کو نہیں ملی اور نہ ہی ایسا کوئی امکان موجود ہے چین کی جانب سے کوئی ائرکرافٹ کیریئر پاکستان کو آفر نہیں کیا گیا اس طرح کی کوئی بھی بات مفروضوں کے علاوہ کچھ نہیں پاک نیوی کے مستقبل کے ویپنز اور سسٹم کے بارے میں بھی پوچھا گیا اس کے لیے آپ ہماری پہلے سے موجود ویڈیو دے سکتے ہیں جس میں دو ہزار تیس تک پاک نیوی میں ممکنہ انڈیکشنز کی بات کی گئی ہے سرفیس ٹو ائر اور ائر ٹو سرفیس میزائل سے مطالق پوچھا گیا کہ کیا پاکستان اپنا ائر ٹو ائر یا سرفیس ٹو ائر میزائل بنا رہا ہے یہ ایک کانفیڈنشل میٹر ہے لہٰذا اس پر نہ تو معلومات دستیاب ہیں اور اگر معلومات دستیاب ہوں تو ان کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے امریکی حکومت نے کولیشن سپورٹ فنڈ سے کرنی تھی جو ٹرمپ انتظامیہ نے روک دی تھی لہٰذا ان ہیلیکاپٹرز کے ڈیلیوریز تب سے رکی ہوئی ہیں پاکستان ان ہیلیکاپٹرز کے لیے ایک ارب ڈالر اس لیے پے نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان نے اس دوران ترکی سے ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر مالیت کی لاغت سے تیس ہیلیکاپٹر کا معاہدہ تیہ کر لیا ہے ترک ہیلیکاپٹرز جب ڈیلیور ہو جائیں گے تو ان کے ویپنز پیکیج اور بعد میں سپیر سے متعلق کوئی مسئلہ بھی نہیں رہے گا تاہم امریکی ہیلیکاپٹرز اگر ڈیلیور ہو بھی جاتے ہیں تب بھی سپیرز کے حوالے سے امریکہ پر انحصار برقرار رہے گا اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ معمول کی بات ہے اے ایچ ونزی سے متعلق اگر امریکی حکومت کی جانب سے پیمٹس کر دی جاتی ہے تو ٹھیک ورنہ پاکستان یہ اماؤن امریکن ہیلیکاپٹرز پر خرچ نہیں کرے گا جہاں تک ٹی ون ٹو نائن کا تعلق ہے تو امریکہ نے گزشتہ دنوں فلیپینز کے لیے ترکی سے خریدے جانے والے چھے ہیلیکاپٹرز کے لیے انجن ایکسپورڈ لائسنس جاری کر دیا ہے تاہم ابھی بھی پاکستانی ہیلیکاپٹرز کے لیے انجن لائسنس روک رکھا ہے اگر تو ترکی امریکہ سے ایکسپورڈ لائسنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ورنہ پاکستان کو دو ہزار تیس سے چوبیس تک کا انتظار کرنا پڑے گا دوسری جانب دو ہزار تیس میں ترکی ہیوی ٹی نائن ٹو نائن ہیلیکاپٹر کی فرسٹ فلائٹ کا اعلان کر چکا ہے لہٰذا پاکستان اگر اس وقت تک ویٹ کرتا ہے تو پھر ٹی نائن ٹو نائن نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا جبکہ بہت سے تجزیہ نگار بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پاک فضائیہ نیا ائرکرافٹ اپنے فلیٹ میں اس سال انڈک کرے گی تاہم اس ممکنہ پلیٹ فارم سے متعلق ابھی کوئی ٹھوس معلومات دستیاب نہیں ہیں زیادہ تر ڈیفنس ایکسپورٹس کے مطابق پاک فضائیہ جی ٹین سی کو خریدنے کا منصوبہ رکھتی ہے تاہم اس کے لیے ابھی وقت کا تیعن کرنا باقی ہے میری رائے میں بھی جی ٹین سی کے قوی امکان ہیں تاہم آنے والے عرصے میں پتا چلے گا کہ پاک فضائیہ اس بارے میں کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے اس ایکزیشن کے معاملے پر پاک فضائیہ کی جانب سے ممکنہ تاخیر کی ایک بڑی وجہ تھنڈر بلوک تھری کی انڈیکشن بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ پاک فضائیہ بلوک تھری کی انڈیکشن کے بعد اس کی صلاحیتوں اور کارکردگی کو دیکھتے ہوئے جی ٹین سی پر فنڈز خرچ کرنے کی بجائے بلوک فور کی ڈیولپمنٹ پر غور کر رہی ہو جہاں تک ٹوین انڈین ائرکرافٹ کی ایکوزیشن کی بات ہے تو میرے خیال سے اس کے امکانات ابھی کے لیے تو موجود نہیں لیٹس سی کے آنے والے عرصے میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں فرنڈز سوپر سونک میزائل پر تو کام جاری ہے لیکن ہائپر سونک ویپنز کی تیاری سے متعلق میرے پاس کوئی انفرمیشن دستیاب نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا اس ٹاپک پر ہم پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ پاکستان اس معاملے پر انڈیا اور چین سے ابھی بہت پیچھی ہے فرنڈز اس ویڈیو میں کوشش کی گئی کہ زیادہ تر سوالات کور کیے جائیں انشاءاللہ نیکسٹ کیو انڈ اے سیریز میں باقی سوالات کو بھی کور کیا جائے گا تب تک کے لیے بس اتنا ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات